میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نمبر ایک تمام بیماریوں سے بدن کی حفاظت کی دعا نمبر دو غریبی سے فقر و فاقہ سے تنگ دستی سے حفاظت کی دعا نمبر تین عذاب قبر سے حفاظت کی دعا اور جنت حاصل کرنے کی دعا نمبر چار کفر و شرک سے حفاظت کی دعا آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آخرکار وہ کون سی دعا ہے جس کے ذریعے سے اتنی ساری چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اتنی ساری پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگی جا سکتی ہے اتنی ساری پریشانیوں کا اتنی ساری پروبلمز کا اس دعا میں حل رکھا گیا ہے آخرکار وہ کون سی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہی دعا ہے سب سے پہلی چیز آپ اس کو جان لیجئے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ما اصابہ من مسئبت فی الارض زمین میں جو بھی مسئبتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں آسمان سے بارش رک جاتی ہیں قہل سالی کا عالم ہو جاتا ہے کھیتی باریاں تباہ ہو جاتی ہیں فلو کی کمی ہو جاتی ہے گنے اناج یہ تمام چیزیں بہت کسرت سے اگنا ختم ہو جاتی ہے بند ہو جاتی ہے ان تمام چیزوں کی کسرت بند ہو جاتی ہے اور حتیٰ کہ انسان کے جانوں میں جو بیماریاں آتی ہیں یہ اولاد کی کمی ہوتی ہے پریشانیاں ہوتی ہیں رنج و غم لاحق ہوتی ہیں یہ تمام کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے لہے محفوظ میں لکھ کر بند کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کے مقدر میں یہ تمام چیزیں لکھ دیا ہے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے مَا أَسْحَابَ مِن مُسِيبَتٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی نازل ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے تب ہی نازل ہوتا ہے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَسِيرٍ یہ تمام کی تمام پریشانیاں مصیبتیں جو بھی انسان کے اوپر نازل ہوتی ہے یہ سب کے سب انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائیوی اعمال کی وجہ سے ہے ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ تمام کی تمام چیزیں ہم کوئی گناہ کر بیکھتے ہیں تب ہمارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو جاتی ہے ہم کوئی خطا کر بیکھتے ہیں تب جا کر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب بھی کوئی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ میرے تقدیر میں لکھی ہی ہوئی ہے میرے نصیب میں لکھی ہی ہوئی ہے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی اس چیز کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی مسئبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو انسان سمجھ لیں کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے یا میرے تقدیر میں لکھی ہی ہوئی ہے حتیٰ کہ انسان کو ایک کاتا بھی چپ جاتا ہے یا کوئی بڑی مسئبت نازل ہوتی ہے کوئی چھوٹی مسئبت آتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے درجات کو بنند کرتا ہے اور گناہ کو مٹا دیتا ہے درجات کو بنند کر دیتا ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جو فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواً كَسِير کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے تمہارے اوپر جب ہی مسئبتیں نازل ہوتی ہیں حتیٰ کہ کچھ گناہ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے ان تمام چیزوں کا حل رکھا گیا ہے ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اَدْدُعَوْ مُخُلْ عِبَادَةً اَدْدُعَوْ مُخُلْ عِبَادَةً دعا بہت ہی بہترین چیز ہے دعا عبادت کا مغز ہے انسان اگر دعا کرنے لگے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی مسئبتوں کو ختم کرنے کی اللہ تبارک و تعالی سے پریشانی کو ختم کرنے کے لیے دعا مانگنا شروع کر دے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بہت جلد ان تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں کیونکہ دعا بہت ہی بہترین عبادت ہے دعا عبادت کا مغز ہے دعا سے انسان اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے اپنی فوٹی ہیوی قسمت کو بھی اجادہ کر سکتا ہے دعا بہت ہی پاورفل چیز ہے آپ دعا کے ذریعے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں بہت کامیاب انسان بن سکتے ہیں دعا بہت ہی بہترین چیز ہے بہت ہی بہترین چیز ہے تو میں دعا بتا دیتا ہوں آخر کار وہ دعا کون سی ہے جس کے ذریعے سے اتنی ساری چیزوں سے بچا جا سکتا ہے وہ دعا ہے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے وہ دعا کیا ہے اللہم عافینی فی بدنی اللہم عافینی فی سمعی اللہم عافینی فی بصری اللہم انی اعوذ بک من الكفر والفقر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت اور ایک مرتبہ سنیے اللہم عافینی فی بدنی اللہم عافینی فی سمعی اللہم عافینی فی بصری اللہم انی اعوذ بک من الكفر والفقر جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں آفیت چاہتا ہوں اپنے بدن کی اپنے آنکھ کی اور کان کی اے اللہ میں آفیت چاہتا ہوں کفر سے اور فقر سے تنگ دستی سے فقر و فاقہ سے آفیت چاہتا ہوں اے اللہ اور میں آفیت چاہتا ہوں عذاب قبر سے عذاب قبر سے اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کتنی بہترین دعا ہے آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے اللہ کے نبی اس دعا کو پڑھ کر اکثر اللہ تبارک و تعالی سے یہ تمام چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ دعا سنی ہے مجھے چاہیے کہ میں اس دعا کو اپنا لو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنا لے اپنی زندگی میں داخل کر دے تاکہ ان تمام پریشانیوں سے بچ سکے ان تمام مصیبتوں سے بچ سکے بہت ہی بہترین دعا ہے آپ کو ضرور اس دعا کو پڑھ کر ان تمام چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا آپ کو کچھ فائدہ ہو تو آپ اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوست و احباب کو شیئر کر دے تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکے آپ صدقہ جاری ہے سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کر دیں